بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکبر علی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تسہیل سلمان ساجد چٹھا صاحب جو کے امیدوار ہیں تسہیل ناظم کے تو یہ ما شاء اللہ ان کے والد صاحب جو ہیں چودری ساجد چٹھا صاحب ان کی جو ورک ہے حلقہ میں وہ بہت ہی زیادہ ہے آج بھی ایک انہوں نے جو کٹ کیا اس میں بھی پوری تسہیل کے جو لوگ تھے سیاسی سیاسی ورکر تھے وہ سارے آئے ہوئے تھے تو اسی والے سے ذرا ان سے بھی گفتوکو کرتے ہیں اسلام علیکم جی سلمان صاحب آپ تسہیل ناظم کے امیدوار ہیں تو آپ نے اس وقت تک ابھی تک کیا پلاننگ بنائی ہے سیاست میں بھی نو وارد ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب گورنمنٹ جیسے انانس کر دے گی الیکشن بلدی آتی تو پھر اس کے لیے میں سرگرم ہوں گا اور اس کے ساتھ ہی اپنی نہیں آنے والے الیکشن کی پلاننگ شروع کروں گا تو ابھی آپ کیوں نہیں سرگرم ہو رہے ہیں اچھا لوگوں حلقہ میں لوگوں کو مل رہے ہیں آپ ہاں جی میں شروع کر دیا میرے حلقہ میں لوگوں کو ملنے کے لیے اچھا یا صرف ادھر ہی آ رہے ہیں لوگوں نہیں 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 ابھی میں کمپین کے لیے بھی نکلوں گا فیفٹی وان کے لیے یہ جو پی پی فیفٹی وان کی ہے میسیز تلیت منظور صاحبہ کی تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں سے اور میری بلاقات ہو اچھا آپ ایک ینگ نوجوان سیاست میں آیا ہے بڑی اچھی بات ہے تو آپ نوجوانوں کے لیے کیا کام کریں گے سب سے آنے سے پہلے میں انشاءاللہ تعالیٰ یوت کے لیے چاہتا ہوں گے تلیم و تربیت علاج معالجہ کے اچھے اور بہترین صلیت اپنے علاقے کے درم پیدا کیا جائے تاکہ بہتر پڑا لکھا بہترین معاشرے کی ایکزیمپل ہوتا ہے اچھا یوت کے لیے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تلیم صحت سارا یہ ٹھیک ہو جائے تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کون کون سے پروگرام ہے یعنی کوئی کھیل کے مدان یا اس طرح کے کوئی کیسے کس طرح کے پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرا جی خیال ہے ہسپٹلز کے اوپر میں زیادہ توجہ دوں گا اور بچوں کے یوت کے لیے ایڈوکیشن سکول ڈگری کالیجز اور اس کی بہترین بہتری کے لیے جو بھی میرے سے ہونا ہوگا گا بجٹ ملیں گے جو بھی میرے سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ضرور ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں جو آپ آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سیاست میں آنے کا جی میرا سمپل مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں زیادہ تار میری عمر لندن کے اندر گزری ہے تقریباً داس کیارہ سال میں نے لندن کے اندر گزارا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا اپنے والد صاحب کو اپنے حلقے کی خدمت کرتے ہوئے پھر میں نے اپنے والد صاحب سے ڈسکشن کی اس بارے میں تو انہوں نے مجھے اجازہ دی کہ ابھی اور تک کے لوگوں کی بلاہو محبود کے لیے زیادہ کام کیا جائے اور ان کے تمام مشکلات کو حل کیا جائے بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا جی آپ نے ناظرین سلمان صاحب کی گفت کو سنی تو انتہائی پورو امید ہیں یہ نوجوانوں کے لیے خاص کر کے اپنے علاقے کے لیے کسانوں کے لیے تو انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاکہ انکامیاب کرے اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بٹی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی